اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلال اقتطم من لسانی افقہ قولی اللہمارنالحق حق ورزقنا تباہ وارنالباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ کافی زیادہ ہمارے جو لیکچرز ہیں اور یہ ہمارے جو بیٹھک ہوتی ہے یہ کافی بورنگ اور سٹرکٹ معال میں گئی ہے تو آج ہے ذرا اس کو ہم لائٹ لائٹ لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ تو فواد بھئی ہمیں کوئی لائٹ سی بات بتانا چاہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا ہے سنتے ہیں فواد بھئی سے لائٹ تو نہیں ہے ایفیکٹ نہیں ہے بھئی لائٹ تھوڑا ہے وہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی آپ بھی لیکچر دے رہے تھے اس میں جس طرح قوموں پہ عذاب بھیجے گئے اور اے تو پھر آئی بات ہو جائی کہ جس طرح قوم شعب ہے قوم لوت ہے یا سالل آد اور سموت کی بات ہوگی تو اسی طرح میں نے جو سنا ہے ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سب قوموں پہ تو کسی ایک غلطی کیا ایک قوم کی طرف ایک نبی بھیجا گیا فور ایکزمپل جس طرح لوت علیہ السلام سودم نام کی قوم پہ بھیجے گئے علاقے میں بھیجے گئے اور اس طرح سالل علیہ السلام اور دعود علیہ السلام آد سموت بھیجے گئے تو جیسے ہم نیچے آتے گئے فور ایکزمپل حضر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس طرح عذاب نہیں آئے جس طرح سنٹین سٹی سے عذاب آتے تھے کہ ایک دم سے اٹھا کے مار دو یا ہوا چل پڑی یا بیشنگ سیدھی سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم نے یہ سنا کہ پھر جس طرح بنی اسرائیل پہ آتے رہے چھوٹے موٹے اللہ کے فیورٹ لوگ تھے اور ایک دم سے انہوں نے نافرمانی کیا اور اللہ نے ان پہ اب جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے جو امت محمد ہی ہے اس پہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ معاملہ کیونکہ جنابی رسول اللہ کی ہمیں خاص قسم کی دعا ہے اور ہم ان کی ویسے بچت میں سینس میں کہ ہماری شکلیں نہیں پھیری جا رہی ہیں ہم پہ اس طرح کا عذاب نہیں مسلط کیا جا رہا کہ ایک دم سے الٹا دیا جائے زمین کو یا اتنے شدید زلزلے لائے جائیں ہواہیں چلائی جائیں جس سے بالکل ہی ہستہ فہستی سے قوموں کا اٹھا دیا گیا تو اس پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ عذاب جس طرح ہم آپ نے بتایا بھی کہ عذاب کا ہلکہ پھل کا کوئی برجن ہوگا یا انٹینسٹی بڑھ بھی سکتی صرف فلسطین کی بات ہو جاتی ہے کہ سیدھے سیدھے آگ کے گولے برس راکٹس گر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں کیمپوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑ تو اس حوالے سے جو بچپن سے ہمارے تھا کہ اس قوم پہ تو آئی نہیں سکتا ہم تو بڑے بخشیوی قوم ہیں میں اللہ کچھ نہیں کہا سکتا تو وہی بات ہوگی نا جیسے بنی اسرائیل بھی کہتے تھے کہ ہم آگ میں نہیں جلائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قُل حات و برحان حکم تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم آگ میں اس سے زیادہ کچھ دنوں سے زیادہ نہیں جلائے جاؤ گے وہ جو وعدہ ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول تھے ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے جو غلطیاں اگر ہو جائیں اور کتائیاں ایسی ہو جائیں کہ وہ میزان میں یعنی ایسی ان کے گناہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے کے بعد وہ سزا پانے کے بعد جنت میں چلے جائیں وہ تو ہر امت کے لئے ہے لیکن بنی اسرائیل نے اپنے ساتھ اس کو خاص کر لیا تھا کہ کیوں کہ ہم افضل ہیں سب سے بہتر ہیں ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اس لئے ہماری نسلن انہوں نے یہ اپنے ساتھ کر لیا تھا چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس چیز کی دلیل لاؤ کہ اس نسل کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ جو مرضی کرتے رہے اور کرتے رہے یہ لوگ اور ہمیں آگ میں نہیں ڈالیں گے اسی طرح یعنی نہیں تھی دلیل ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کو ساتھ کیا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنی ہے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم ہیں سب سے بہتر کون بہتر ہیں خیر امت وہ ہیں صرف کیونکہ جو نیکی کا بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور میرے بندوں میں سے جو بھی مجھے بلائے گا مجھے یاد کرے گا میں اس کے قریب ہوں میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں جو بھی مجھ سے مانگے میں ضرور قبول کرتا ہوں لیکن اس کی شرط ہے میری بھی مانو گے اور ایمان رکھ کے مانو گے کہ جو بھی تمہارے لئے چنتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے میرا ایمان اللہ کے اوپر ایمان اس کے رسولوں پر لیکن لیکن نہیں مانو گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فرات کے کنارے جنگ ہوگی فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس کے اوپر جنگ ہوگی اور اس کے اوپر لڑنے والے ہر ایک یہی سمجھے گا کہ شاید اس میں سے میں بچ جاؤں اور مجھے یہ مل جائے لہٰذا ہر سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے کسی کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اور منع فرمایا کہ جب یہ ایسا معاملہ ہو تو اس کے لپک میں نہیں جانا تو جو جائے گا تو وہ حرام موت مرے گا جو بھی اس جنگ میں شامل ہو رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ عمومی عذاب ہی تو ہے ہر سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے وَعِلُ لِلْعَرْبِ وَعِلُ کیا ہوتی ہے تباہی وَعِلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِ اللَّمَا ذَتِ اللَّذِي جَمَعَ مَعْلَمْ وَعَدَّدَا يَعْسَبُ عَنَّ مَعْلَهُ وَخْلَدَا تباہی ہے ہر برا کرنے والے کے لئے ہر مال جمع کرنے والے کے لئے تباہی ہے دنیا میں بھی تباہی ہے آخرت میں بھی تباہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی فارمزی ہے تو اس عمت کے اوپر عمومی عذاب کہ پوری عمت اللہ تعالیٰ ختم فرما دے جیسے نو علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا صرف ایمان لانے والے بچے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس عمت کے اوپر عمومی عذاب نہیں لائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں فَلَيُّقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ آیت چیک کر لینا یار اگر غلطی ہے تو پھر یہ ٹرم کر کے آپ ڈسپلیک صرف ترجمہ کر دینا کہ ہم ان کو ضرور تھوڑے عذاب کا مزا چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اب وہ تھوڑا عذاب ادنا عذاب یہ نہیں ہے کہ مچھر کاٹ لے گا وہ بڑے عذاب سے چھوٹی جو بھی چیز ہے یعنی پورا لپیٹے جانے سے پہلے وہی سمت کے اوپر تو نہیں آنا اس کے لئے پھر آخرت کا عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے دون عذاب ادنا دون الْعذاب الْاکبر تھوڑا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آجیں وہ تھوڑا عذاب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا ہے فلسطین سے پھر پاکستان میں آ رہا ہے پھر میڈل ایسٹ میں آنا ہے یہ ایک ڈیریکشن سے جیسے ہوتا ہے کہ اس طرف سے طوفان سلاب آتا وہ نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے تو جو پہلے لپٹ میں آ رہے ہیں وہ تو آتے جا رہے ہیں لیکن دور والے جن کی باری ابھی نہیں آئی وہ تو کرتے جائے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے زمین کے اوپر سٹارٹ ہے کہ کہیں بھی پہنچنے سے پہلے مکمل سمٹنے سے پہلے ہدایت آ جائے گی لوگوں کو ہدایت مل جائے گی اور یہ ڈھیل اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم نہیں کرے گا یہ جو آخری جنریشن ہے نا اس سے بائحک اور کروک اللہ تعالیٰ نے کروا کے چھوڑنا ہے اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہے کہ ایک طرف سے عذاب شروع ہو رہا ہے آخر میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے جو ہے نا وہ عبرت پکڑتے رہیں گے اور فائنلی پھر اللہ تعالیٰ ان کو وعد اللہ اللہزین آمنو آملو صالحات جو فائنلی ایمان لے آئیں گے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں پورے زمین کی خلافت دے گا یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی لوگوں کے وعہ پر ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ اچھیا جائے گا یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ اچھے ہیں یہ لوگ لیکن ان کا جو بچے ہیں یا جو اس طرح کا معصوم ہیں وہ تو بچے تو ایمان کی اوپر ہوتا ہے بلوغت کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بچے تو انشاءاللہ شہید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر وہ پہنچ رہے ہوں گے لیکن بڑے لوگ جو بالک ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں چاہے وہ جتنی نیکیاں کرنے والے ہوں نیک عمل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہی تو ہیں جو نیکیاں بھی کرتے رہے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے رہے اپنے آپ کو بڑا سب کچھ سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائیں قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری افرٹ زائع کر دی ہیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کریں بہت اچھے کام کریں بہت اچھے کام کریں وہ ہوتے ہیں اچھے لوگ اللہ خود کہہ رہے اللہ تعالیٰ ظل سائم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَعْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا یہ کون ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاهِ فَحَبِطَتْ آمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا یہ وہی تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیت آئے نشانی آئے لیکن انہوں نے نہیں مانی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لہٰذا جب ان کے عمال لائے جائیں گے ہوں گے عمال ہوں گے اللہ نہیں کہہ رہا کہ عمال نہیں ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَتِ وَزْنَا لیکن ان کا وزن کو ہی نہیں ہوگا ترازوں پر رکھیں گے تو وہ دیکھنے میں بڑے بڑے عمال نظر آئیں گے جتنے مرضی اچھے کام کیوں کوئی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کوئی مسجد کی صفائی کیا ہے کوئی کسی کو درس قرآن دیا ہے کوئی غریب کی مدد کیا ہے کوئی کسی بھکے کو کھانا کھلایا ہے کسی بڑے کی مدد کیا ہے کوئی بیمار کو صدقہ دیا ہے کچھ بھی کیا ہے وہ عمال تو ہوں گے لیکن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا کوئی وزن نہیں ہوگا یہ ان کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنے بھی کام کیوں لیکن جب میرا حکم آیا تو یا تو اس کا مزاق اڑا دیا یا اس کا انکار علماء ہمارے جن کو پتہ ہے مطلب ہم سے زیادہ پتہ ہے ہم میں جتنے بیٹھے ہیں شاید ان کو سنتے بھی ہم سنتے تھے فولو بھی کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء ہیں جس طرح نام بھی لیتے رہتے ہیں تو ان کو اگر ایک میسیج کا نوے ہو رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ اسے ڈائیجسٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی ان کو کوئی تقبر آیا ہوا ہے یا وہ ماننا نہیں چاہ رہے ہیں مطلب وہ انڈائریکٹلی مطلب چیز بندے کو جس طرح یہ خواب کی بات ہے تو وہ اپنے خواب سنا کے تو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے خواب پہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ تھی کونٹرڈیکشن کیوں آ رہی ہے مطلب یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ دنیا جو ہے نا دارالیم جہان ہے یہ دنیا میں ہر نعمت بھی ایک ازمائش ہے ہر نعمت ایک ازمائش ہے اللہ اللہ ہے نا تو اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو وہ ازمائش ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ازمائش ہیں اسی طرح ہر نعمت کوئی بھی نعمت ہے وہ ازمائش ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے اعمال کا صلح یہیں پہ ملنے لگیا اور اب میں جنتی ہو گیا ہوں آخری حد تک آخری سانس آنے تک جو بھی نعمت ہے یا تکلیف ہے وہ ہر چیز ایک ازمائش ہے تو میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں اگر اللہ نہ کرے مجھے اللہ تعالی نے پہلے دولت پیسہ شورت دے دی ہوتی نا تو شاید میں اس میں اتنا مگن ہو جاتا کہ مجھے لگتا کہ اچھا تھوڑا سا اور کرلوں تھوڑا سا اور اسی کو چلا لوں ٹھیک ہے امام حدی آگئے تھوڑا اور میں ٹھیک ہے بھائی مجھ سے قربانیا اگر آپ سے سب سے میں اپنی نہیں بات کر رہا سب سے اللہ نے زبردستی لی ہے جس کسی کو اللہ یہاں پر لے کر آیا ہے آپ بھی کہہ رہے تھے جب سے آپ کا گھر بنے آپ کا کوئی کام نہیں چلتا تو زبردستی اللہ نے نہیں چلنے دیا اگر چل جاتا اور آپ کو چھوڑنا پڑتا تو پھر بہت مشکل تھا پھر بہت مشکل تھا دیکھیں نا میرے پاس اگر دولت پیسہ پہلے سے ہوتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا بہت مشکل ہو جاتا کہ وہ چھوڑنا پڑتا کیسے ہو سکتا ہے پھردستی اللہ نے جب چھوڑایا ہے اب بھی بھی مجھے یاد ہے ایک موقع تھا جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میں اس طرف لے کر آیا امام مہدی کی طرف قاسم اے کی طرف تو وہ کوئی ایک دو چیزیں تھی دنیاوی میری دنیاوی غرضیں اور دنیاوی وہ جب اللہ تعالیٰ نے چھوڑائینا ابھی بھی مجھے یاد ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف کوئی حرام چیزیں نہیں تھی یہی دنیا کا مال دولت بزنس کاروبار یہ وہ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسس سے چھوڑائی کہ بس ابھی یہ چھوڑنا ہے ابھی بھی یاد ہے وہ دن آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ میں میں اس دن میری روح نکل گئی تھی ابھی بھی مجھے یاد ہے آپ نے سوچا ہوتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا چیز کروں گا پھر یہ کروں گا پھر وہ کروں گا پھر گاڑی لوں گا پھر گھر بنوں گا پھر دولت ہوگی پھر پیزہ ہوگا پھر واہ ہوگی پھر فلاں ہوگا آپ کو پتا چلے کہ نہیں بس چانت بس اس چاہ کے نہیں ختم سب چھوڑ دو اللہ کے لئے تو وہ اللہ نے یہ نہیں کہ میں اب چانت کہا ہوں اب جو اللہ تعالیٰ نے اگر دیر ہے کروا رہے ہیں وہ ہی کروا رہے ہیں وہ سب کچھ کروا رہے ہیں لیکن اپنے طریقے سے کروا رہے ہیں اپنی معصی سے تو بہت مشکل ہوتا تو اسی طرح یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا آپ نے بات کیا معلومیوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شورت دی ہے اتنی شورت دی ہے طریق جمیل کو اتنی شورت دی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کسی نے ایسی طریق جمیل گزر رہا ہے اور پیچھے سے ویڈیو بنا کے شورٹ بنا کے اپلوڈ کر دی ہے کچھ بنیائی میں گزر رہا ہے لوکوں بھی ہوس تھے اور لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ آپ یہ آپ وہ فلا عادت ہے ہاتھ چموانے کی عادت ہے کہ لوگ جھگ جھگ کے مل رہے ہیں عادت ہے واوہ کروانے کی تو آسان بات ہے کہ میں کھڑا ہوکے کہہ دوں طریق جمیل کی بات کروں وہ کھڑا ہوکے کہہ دیں کہ جی سارے لوگ سن لیں محمد قاسم امام مہدی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مہدی بنا دیا ہے کیونکہ اللہ نے بنا دیا ہے تو تقیع عثمانی کے بارے میں فٹا فٹ کہہ دیتا ہے انہوں نے کہہ دیا تو بس والا عادت ہے یہ دکھائیں ہار ان کو عبداللہ تقیع عثمانی کے بارے میں جو طریق جمیل کہہ رہا ہے بس انہوں نے کہہ دیا اللہ نے مستی تقیع صاحب جیسا ہمیں سرمایا دیا ہاتھی کے موج سے جب کوئی پوچھتے ہیں چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہہ تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں مستی تقیع صاحب نے جب کہہ دیا اتنا بڑا آدمی میری نظر میں برے صغیر میں اس لئے کہ تقیع عثمانی بھی ایکسپٹڈ ہے اس لئے لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو امام ادی چن لیا ہے چاہے وہ کلین چھے چاہے کچھ کچھ لوگوں کو سکھائی ہے اب وہ آکے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ کہہ دیا تو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تو خود سوچیں وہ جتنی فین بیس ہے وہ جتنی واوا ہے اکتم وہ کلیپس ہو جائے گی ہوگی کی نہیں اکتم کلیپس ہو جائے گی ستر سال کی جو عادت پڑی ہوئی ہے نشہ لگا ہوا ہے وہ نشہ اکتم ختم ہو جائے گا وہی سارے لوگ واوا کرنے کے بجائے سان تھا ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا میں اشارہ نہیں کرتا کیمرہ چل رہا ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ سے اب مجھے دوسری جگہ واپس جانا پڑے گا تو سیلری بھی کام ہو جائے گی مشکل ہے نا لیکن اپشن نہیں ہے تو کرنا پڑا ہے اس کے پاس اپشن ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے ان بھائی کے پاس اپشن نہیں ہے نا اس لئے انہیں سیلری بھی واپس کام ہونی پڑ رہی ہے اب جانا بھی پڑے اپشن نہیں ہے لیکن وہ تاریخ جمیل کے پاس اپشن ہے تو وہ مزے لے رہا ہے جب تک میں لے سکتا ہوں لے لوں تھوڑی تھوڑا اور اس میں سے میں انجوائے کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تو کبھی ہدایت نہیں دیتا پھر اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرتی بناتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ سے تفیق ہے مانگنی چاہیے ہم بھی مانگتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تو اگر وہ اسی روش پہ اڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دیتا لیکن اس کا تاریخ جمیل کے بارے میں ویسے قاسم بھئی نے دیکھا ہے کہ وہ بعد میں آ جاتا ہے بعد میں وہ اپلیف کر لیتا ہے واللہ واللہ ایسے بھی یہ بات کلیر کر دیں گے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مثلا جو فلسطین اس پہ پھر آپ قرآنی آیات سے بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں تو اب پوری دنیا میں نظر ہم دوڑائیں اور جتنے بھی دین کے سکولرز ہیں اور عالم دین ہیں تو مطلب ان کی طرف سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ فلسطین پہ جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا اور اسرائیل اس پہ ظلم کر رہا ہے مطلب کہیں سے بھی یہ بات ہمیں سننے کو نہیں ملری جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل الگ بات کر رہے ہیں تو مطلب ایسا کیوں ہے کہ اتنا فقدان ہے مطلب علم کا امت کے لیے کہ مطلب صحیح بات کا کہ علم تو بہت ہے علم تو بہت ہے مطلب کہ صحیح بات کا اتنا فقدان یہی تو بات ہے علم تو بہت زیادہ ہے ہر ایک ہی یہ علم کا وہ جھاڑا ہے روب جھاڑا ہے مفتی سعید خان ہو یا انجینئر مرزا ہو یا تاریخ مسعود وہ سب علم کئی تو جھاڑ ہیں تو بس تفیق کی بات ہے تو وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں وہ تو ہر کو ہی مان رہے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے یہ کون نہیں مان رہا کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے لیکن ان مولویوں سے پوچھیں وہ اللہ کی ازمائش ہے چلیں یہ کیا کہتے ہیں باقی چیزوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہوں گے لیکن یہ جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے یہ ازمائش ہے یہ ازمائش ہے کہ جس میں وہ جب پناہ گزین کیمپس میں تو وہاں پہ بھی آگ برس جاتی ہے یہ ازمائش ہے ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی آگ برستی ہے یہ ازمائش ہے پھر ان سے کہیں ذرا قرآن سے ثابت بھی کریں کہ آسمان سے جب آگ برستی ہے تو وہ ازمائش ہوتی ہے یہ بھی ان سے کہیں پھر ثابت بھی کریں مجھے بھی ذرا بتائیں پھر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے گارے کے جو پتھر پکے ہوئے برستے ہیں وہ بھی عذاب ہوتا ہے تو یہ آگ برسنے کو بھی میں نے بیسے نہیں سنا کسی کو کہ کوئی کہہ رہا ہوا آزمائش ہے نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہے ہیں لیکن اسرائیل ظلم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ختلہ صاحب الاخدود دشمن کو میں نے تب بھی مسلط کر دیا تھا جب وہ ظالم تھے بستیوں والے ان کے اوپر عذاب تھا اللہ کا اس میں عویز بھئی تخت نصر نے جب بنی اسرائیل پہ پہلا ٹیمپل گرا دیا تھا ان کی بات آپ کی بات تو وہ تھا تو کافر اور بنی اسرائیل اس ٹائم مسلمان تھے لیکن القرآن میں ہم نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا تو کیا تھا انہوں نے بخت نصر اور تخت نصر میں ربزین میں اس بادشاہ بخت نصر نے جا کے پورے اسرائیل چھے بارہ لاکھ حبادی دی چھے لاکھ اس نے مار دیئے تھے اور چھے لاکھوں کیپٹیویٹ کر کے وہ عراق لیا ہے بابو لیا ہے تو وہ بھی تو ان پہ اور قرآن نے میں اللہ کمی بھیشی ماف کرے قرآن نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایک عذاب بھیج دیا وہی ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ چیزوں کو قرآن میں ایک ایک چیز اللہ تعالی نے ڈیفائن کی ہے کہ لَقَدَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ہر ایک کا اس میں ذکر ہے ہر ایک واقعہ کا ذکر ہے ہر ایک مسئلے کا ذکر ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے عذاب دیا جب بستی والوں کے پھل خراب ہونے لگ گئے تو اللہ تعالی کا عذاب آ گیا ایک نے انشاءاللہ نہیں کہا اللہ سے منصوب نہیں کیا اللہ تعالی نے بستی اڑا دیا اللہ تعالی کا عذاب آ گیا اب رہا اور اس کے جو ساتھی لشکر تھے خالہ کعبہ کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے پتھر برسا ہے اللہ تعالی کا عذاب آ گیا سلاب اللہ تعالی کا عذاب اللہ تعالی زلزلہ زمین کو جنجوڑنے کو زمین میں دھسائے جانے کو آسمان سے برسائے جانے کو طوفان کو آندی کو اللہ تعالی ہر چیز کو ہر مصیبت کو اللہ تعالی تو کھٹمال اور پیسو اور مینڈک کو بھی عذاب کہہ رہا ہے جب وہ تکلیف بن جائے جو ان کے اوپر آیا تھا فیرونیوں کے اوپر اچھا میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا میرے ذہن میں چلا کہ کسی ٹیم کہ یہ انسان کے جو مینڈ پینا ابھی سے میرا یہ ذہن مانتا ہے ابھی آپ سے ایکسپلینیشن کہ انسان کے ذہن کو بھی ابھی کنٹرول کرنے لگ گیا ہے دجال کہ مثال کی طرف حق بات اس کی طرف پہنچ رہی ہے لیکن وہ اس کو سیبوٹاج کر کے تو وہ اس کو کہ نہیں مانو اس کو نہیں مانو اس کو جھوٹا کہہ دے اس کا کیا یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبلٹی ہے یا یہ یہ تو کوئی نیا فنومنہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑنے لگ جاتا ہے تو جب وہ خون میں دوڑنے لگ جائے گا تو پھر وہ تھوٹس پہ بھی اثر کرے گا مانڈ کنٹرول بھی کرے گا سب کچھ کرے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اس سے توفیق دے اللہ تعالیٰ تو وہ بچ جاتا ہے اور بچتا کون ہے نمبر ایک جس کا رزق علال ہو نمبر دو نمبر ایک جس کی نیت صاف ہو نمبر دو جس کا رزق علال ہو نمبر تین جو توقل کرنے والا ہو اللہ سے چیزوں کو منصوب کرنے والا ہو اپنا ایمان مضبوط رکھنے والا ہو تو یہ چیزیں جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے شیطانی وسوسوں سے پھر اذکار کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے اپنے نفس کے شہر سے پناہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کرتا ہے تو ایمان توقل ایمان اور رزق حلال اور پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا یہ چیزیں جب کریں گے تو دجال ہو یا شیطان ہو یا کوئی بھی ہو یہ فنومنہ تو پرانا ہے اب میرا وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی یہ واقعہ یار عبداللہ ڈھونڈ کے مجھے بھی شین کرنا کہ جس کا رزق بھی حرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کہا تھا نا کہ اس کے دعا نہیں قبول ہو رہی کیونکہ اس کا کھانا بھی علال کا کھانا بھی حرام کا لباس بھی حرام کا اس کا جسم جس سے بنائے وہ بھی حرام کا کہ دعا قبولو اس طرح کی کوئی بات ہے مجھے دلالہ یہ ڈھونڈ کے بتا دیں گے تو پھر اسی طرح ہم دجال سورہ کاف ہم جتنی مرضی پڑیں اگر میرا رزق حرام کا ہے نیت میری منافقت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے پہ بھی میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہوں اور بات مان کے نہیں نکلتا اللہ اور اس کے رسول کی طاعت نہیں کرتا نیت میری خراب ہے بہنوں کا حق میں نے کھایا ہوا ہے اولاد کے اوپر ظلمیں کر رہا ہوں بیٹی کی بہن کی شادی میں پسند کیونے نہیں دے رہا ٹھیک ہے بہنوئی کو تھپڑ میں مارتا ہوں تو پھر میں کہوں کہ سورہ کاف جمعہ کو پڑھ میں بچ جاؤں گا فتنہ دجال سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اور اوالے کر دیکھا ہے سلو ظالموں کو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاعت کرنے والے نہیں یہ ٹھیک کر کتاعت کرنے والے بن جاؤ سورہ کاف تو کتنی لوگ پڑھتے ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں بہت لوگ پڑھنے لگے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کو تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ کرے جو ہم ہمارا حکم ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم وہ مانیں گے جو اللہ کا حکم ہے ہم مانیں گے یہ کوئی بھی نہیں بھائی آپ کو تو اب سکولرز بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ کسی سکولر ہے وہ کیا نام ہے اس کا وہ سائل عدیم اس کا بہت وائرل ہوا تھا کلپ کہ اور بڑے لوگوں کو پسند آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہاں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ منواہ ہو اللہ سے بھائی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نفس کو اللہ کے تابع کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے یہ دجال کا طریقہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ یہ مانگو کہ سمہ عرضی نہیں بھی اے اللہ مجھے اس پر راضی کر دے جو تیری رضا ہے میں کہہ رہا ہوں اس نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میرے آپ نے بہتر ہے تو میرے دے دے اس نے اس طرح کی ورڈنگ پر استعمال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہاں یہ جو دجالی بات ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈنگ سکھائی ہے کہ اللہ جو چیز میرے حق بہ بہتر ہے وہ کر دے یہ بالکل جاہل جو لوگ ہیں بالکل جاہل یہی تو ہے وہ اپنے آپ کو معلم اور عالم بنا کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں سائل لدیم کی بات کروں جاہل اسی کو میں نے کہا ہے کوئی کسی کو شک نہ رہے میں نے سائل لدیم کو جاہل کہا ہے سارے بتاہ دو سب کو اس بات پر کافی سارے لوگ کنچوز بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا مطلب قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کسی قوم کی بات ہے یا کسی ایک فرد کی بات ہے کہ اس پر جو مسئبت آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحانہ یا عزمائش ہے یہ ہوتے ہیں سوال اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے کہ کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے ترک کر دیں ہم چھوڑ دیں گے انہیں صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے ایسا نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ابھی پڑی ابھی بھول گئے ہیں لیکن ہم انہیں عزمائیں گے نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْكَازِبِينَ حبد پہلے بھی لوگوں کو عزمائیا ہے تمہیں بھی عزمائیں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے سچا گوانے جھوٹا گوانے ٹھیک ہے ہو گیا عزمائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ اب یہ جو خزر کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ قرآن میں عذاب کا بھی ذکر ہے اور عزمائش کا بھی ذکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ جب تم یعنی اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے جب تم یہ کہو گے نا کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ چک کرے گا مست ہے چک کرے گا مست ہے چک کرے گا مست ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں صرف یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لیں گے ہم چک کریں گے کہ تم ٹیسٹ میں پاس ہو کہ فیلو کون سچا ہے اپنے وعدے میں کون جھوٹا ہے تو وہ چک کیسے کرے گا اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ بِشَّئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف سے وَلْجُوئِ کچھ خوف بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کچھ مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسِ کچھ صحیح تندرستی جانوں کے نقصان سے وَالْسَمَارَاتُ اور کچھ ریزلٹس کے نقصان سے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں کو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم اس مصیبت پر بھی راضی ہیں ہم تیرے لیے ہیں اور ہم ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اب اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو ایمان لایا اس کو بھی پریشانی آ رہی ہے اللہ نے کہا لازم ہی حضمائیں گے چھوڑیں گے نہیں اور جو نہیں لایا نافرمانی کر رہے اس پر بھی مصیبت پریشانی آ رہی ہے ایک کی اوپر حضمائش ہے ایک کی اوپر عذاب ہے پتا کیسے چلے گا کہ حضمائش کیا ہے اور عذاب کیا ہے میں ذاتی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا دیکھیں جب میں اپنا کام کا ربار کرتا تھا نا تو نقصان ہوتا تھا بہت نقصان ہوتا تھا بار بار نقصان ہوتا تھا حتیٰ کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی گھر کے اوپر اب میں یہ سوچوں کہ اللہ میں رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور مانگتا بھی تجھ سہی ہوں سب کچھ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نقصان کیوں ہوتا ہے ایک یہ پرابلم تھی دوسرا اندر کی بات یہ ہے کہ ایک ہر وقت ایک انجانہ سا خوف رہتا تھا ہر وقت ایک انجانہ سا خوف رہتا تھا کہ کچھ غلط ہے کچھ غلط ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ لمحہ میں اس سوچ میں رہتا تھا کہ وہ کیا غلط ہے سمجھ مجھے نہیں آتی تھی کیونکہ سیکھا یہی تھا جو کچھ سوسائٹی سے سیکھا تھا ایسے ڈگری لو ایسے مال حاصل کرنے کی کوشش کرو ایسے سوسائٹی میں اپنا نام کماؤ ایسا مقام بناو ذرا واا واا کرواؤ دوسروں سے آگے نکلو یہی سیکھا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح میں نے وہ ابھی بھی تھوڑی در پہلے مزاق میں بھی ذکر ہو رہا تھا میں پھر بھی کر دوں کہ مجھے اپنی بی بی کی طرف سے بھی تکلیف انتہائی تکلیف تھوڑی نہیں انتہائی یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا ویسے بی بی تھوڑا بہت آپ کو تنگ کرتی ہے یعنی انتہائی عذیت پہنچانے کی اب تک تکلیف تو دیکھیں ابھی تو میں کہہ سکتا ہوں اتنا آسان ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ تو حضمائش تھی لیکن سچی بات ہے سچی بات ہے پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک خواہ میں بھی اشارت دیا ہے کہ وہ جو میری پہلی بی 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 تھی وہ حضمائش تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا نا کسی کا حسن زرف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ بی بی بھی اور جو میرے پہلے مسائل بھی تھے نا وہ اللہ کا عذاب تھا میرے اوپر کیوں میرا اللہ کا عذاب تھا میرے اوپر اس لیے کہ میں وہ نہیں کر رہا تھا جو اللہ کو مجھ سے مطلوب تھا میں اس رستے نہیں چل رہا تھا جس رستے اللہ کو اللہ نے مجھے چلانا تھا اور وہ اس وقت میں بھی مجھے اندر سے پتا تھا کہ کچھ غلط ہے میں کسی غلط رستے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا غلط ہے لیکن مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ کچھ غلط ہے اور یہ میری نہیں ہے اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سے ہی مانگنے کی توفیق دی کہ اس سے مانگو پوچھو کہ اللہ کیا غلط ہے کیا مسئلہ ہے جو اس سے وہ میں نے آپ ہی چھڑائیں چیزیں کہ یہ لذت ہیں یہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش یہ دولت حاصل کرنے کی کوشش یہ حبے مال حبے جا اور واوا کروانا یہ سب کچھ یہ چھوڑو اس کو نکالو اندر سے یہی غلط ہے وہ میری اوپر عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا بھیجتا رہا مجھے کبھی ادھر سے لگتی تھی کبھی ادھر سے لگتی تھی کبھی ادھر سے پڑتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا میری حرکتوں کی وجہ سے لیکن وہ وہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب بھیج رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ سمجھا دیتا فائنلی اس حق کے رستے پہ نہ لیاتا تو اللہ تعالیٰ مجھے دھتکار کر پھینک دیتا اللہ کو پرواہ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ حق کے رستے پہ لے آیا وہ جو عذاب الادنا ہے نا عذاب الادنا ہے نا وہ اس لیے وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ شاید یہ صدر جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ حق کے رستے پہ مجھے لے آیا لیکن وہ تھا عذاب ہی تو جس کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ عذاب ہے لیکن جس کے اوپر عزمائش ہے وہ بھی یہی سمجھے کہ یہ میرے اوپر عذاب ہے وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھ سے کیا غلط ہو گیا مجھے بتا دے یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ میرے اوپر عذاب آیا ہے میرا آپ کا ہر ایک کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مسئبت کو عذاب ہی سمجھو ڈروں ہی کہ یا اللہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ یا اللہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ اگر آپ حق پہ ہوں گے جو انتہائی ریئر ہوتے ہیں دنیا میں انتہائی ریئر ہوتے ہیں انتہائی ریئر ہوتے ہیں اگر آپ حق پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتمنانِ قلبی عطا کرے گا اتمنان عطا کرے گا مثال کے طور پر میں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں چلے پرسوں کی بات ہے اب وہ جو یہ نا بشیم من الخوف والجوئی بشیم کچھ تھوڑا سا وہ خوف اور بھوک ہوگی ابھی پھر اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ ازمائش ہوگی وہ جو ازمائش ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے لیکن پہلے تک تو یہ question valid تھا جب تک امام مہدی والی situation نہیں آئی تھی پہلے تک تو valid تھا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ امام مہدی کون ہے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا ہے اب جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اوپر آنے والی چیزیں ازمائش ہیں باقی سب کے اوپر جو بھی مسئبت پریشانی چاہے کچھ بھی ہے چاہے جو بھی پروموشن نہیں ہو رہی وہ اللہ کا عذاب ہی ہے جو ان کے ساتھ ہیں یہ ہے تو اب تو مسئلہ ہی solve ہو گیا جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اوپر آنے والی چیزیں ازمائش ہیں اور باقی سب کے اوپر آنے والی چیزیں اللہ کا عذاب ہیں اب تو سیدھی سی بات ہے اب تو مسئلہ ہی solve ہو گیا پہلے تک تو یہ problem تھی کہ کیسے پتہ چلے گا عذاب کیا ہے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اب حق کو تو ثابت ہو گیا اب لیکن ان کے ہم لوگ بھی جو ہیں مطلب اپنی تو نہیں کہنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ رکھے جو امام عیدی کے ساتھی ہیں اوپر آل اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم نہیں کہنا چاہیے کہ ان میں سے کون اندر سے مخلص ہے کون نہیں ہے مجھے اپنا نہیں پتا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل پریشانی مجھے آئی ہے کہ میں پہلے ایسے ہوتا تھا نا کبھی کہ کبھی چلتے چلتے یہ وہ بیٹ کا کنارہ بھی لگیا ہے نا تو اتنی تکلیف ہوتی تھی بندے کو کیوں ہوا ہے تو کبھی جب آپ حق کے رستے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو ہوتا ہے کہ الحمدللہ کوئی نہیں یہ بھی فرق ہوتا ہے پتا چلتا ہے عذاب میں اور ازمائش میں کہ جیسے وہ ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا تو وہ جب جنگ میں اس کو ہلکی سی خراش آ گئی تو وہ تڑپنے لگا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا اور وہ اسی خراش سے مرا تو وہ جو عذاب ہوتا ہے نا اس میں یہ تکلیف اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ عذاب والی ہوتی ہے اور جو ازمائش میں ایک اتمنان ہوتا ہے نا وہ ازمائش والے کوئی پتا ہوتا ہے لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں نا جو امام مہدی کا ساتھ نہیں دے رہے اور اپنی مشکلوں کو ازمائش کہہ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی دوسرا یہ ہے کہ ان سے توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے چھینی ہوئی ہے ورنہ وہ سمجھ جاتے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم نے امام مہدی کی اطاعت قبول نہیں کی حق کی طرف نہیں آئے لہذا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے اس کا مطلب ہے کہ فی قلوبہ مرزن فزادہم اللہ مرزہ ایک تو دل میں مرز تھا اب اللہ تعالیٰ نے مرز کو اتنا بڑھا دیا ہے اتنا بڑھا دیا ہے کہ خالی مرز ہی نہیں بڑھا اس حد تک اللہ تعالیٰ نے کر دیا اللہ نے دیوار بنا دیا آگے بھی پیچھے بھی اور فل کور کر دیا اب انہیں حق نظر ہی نہیں آتا اچھا یہ اب ہمیں ایسا کیا کرنا ہوں گا کہ ہم اب جیسا کہ کسی کے ساتھ بھی سچویشن آتی ہے کہ ملتب کسی کے وائف کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا وائف کے طرف سے پریشرائی وہ پریشرائی سے ہوتا ہے کہ اس کو ملتب تم آجو بچی کا خیال نہیں ہے ملتب کے کسی کا ملتب کے اولاد تو سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں نا تو اب اس سچویشن اگر اولاد کی طلب آپ کے دل میں آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کیا رول ہوگا ہمارا کیا ہم اپنی اولاد کے فوکس دیں یا اس کام کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے چنہ کیا ہے تو اس کام پہ فوکس دیں یا اپنی اولاد کے اس میں جائے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کوئی معاملہ تو نہیں کرے گا ایسا کوئی وہ نا ایک دن پچھلے سال کی بات ہے مجھے کال آئی ہے بار بار کال آئی رات کافی دیر تھی بار بار کال آئے بار بار محسنے بار بار کال آئے نا میں نے کہا اس ٹائم کون کر رہا ہے پہلے مجھے تھوڑا سا لگا بھی اچھا نہیں لگا لیکن پھر میں نے اٹھا لی اٹھا لی تو وہ کوئی بزرگ تھے کہنے لگے اوہ نو سمجھاؤ ساڑھا بچہ وفتے تو بعد ملے ہیں میں کہا اوہ یا کی ہے دس ہوتے سے ہی اوہ جی پتہ نہیں ہے تو اڈی کو ویڈیو بیکھی ہے تکروں چلا گیا ہونہ آ رہے ہیں میں کہا کوئی گل کی ہے سمجھاؤتے صحیح وہ جی بفرہ تو فری پیچھے سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں میں نے کہا اچھا بات کریں لڑکے سے بات کریں کیا مسئلہ ہے بات کریں میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے کہتے ہیں آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ امام مہدی آ گئے ہیں بس نا نکل پڑھو ان کی بیعت کے لیے تو میں نکل پڑھا میں نے کہا کدھر نکل پڑھے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نکل پڑھو تو میں نکل پڑھا میں نے کہا کدھر نکل پڑھے کہتا ہے امام مہدی کو ڈونڈنے میں نے کہا کدھر ڈونڈنے کہتا ہے بس ڈونڈنے تو میں نے کہا میں مزاگ نہیں آپ کو کر رہا میں واقعی سیریس واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو لگ رہا ہو گا ایسی بنا رہا ہے تو آپ نے میں نکل پڑا کہیں مل نہیں جائیں گے اللہ نہیں ملوانا ہے تو اکل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے میں نکل پڑا بلاو کدھر ہے بھائی اس کو ادلان کا بلاو اصل بات پہ وہ باتروم چلا گیا اچھا تو پھر میں نے کہا کچھ سمجھ نہ عجیب افرہ تفریتی پیچھے کو رو رہے ہیں چیز رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پھر میں نے کہا نہیں جی اس نے آپ کو کوئی ویڈیو دیکھی ہے یہ افتہ ہو گیا نہیں گھر آیا یہ چلا گیا تھا پھر میں نے جب بچے سے بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کہا تھا امام مہدی آگئے ہیں بس ان کے پاس پہنچو تو میں چل پڑا میں نے کہا آپ کو پتا ہے امام مہدی کدھر ہیں کہتا نہیں میں نے کہا لاؤر ہیں کراچی ہیں سعودیہ ہیں کدھر ہیں کہتا ہے پتہ نہیں کدھر ہیں آپ نے خود کہا تھا چل پڑو تو میں چل پڑا تو یہ تو ایک بہت بڑی بے وکوفی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی بس میں چل پڑا اور میں نے کر دیا امام مہدی کے ہاتھ پہ جب حکومتیں ان کے حوالے ہوں گی نا جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں قصر و رسوخ دے گا زمانکار دے گا پھر امام مہدی جگہ کا اعلان کریں گے ابھی تو امام مہدی نے کسی کو نہیں کہا گھر چھوڑ کے آ جاؤ امام مہدی نے کسی کو نہیں کہا بچے چھوڑ کے آ جاؤ بیوی کو طلاق دے دو کسی نے بھی نہیں کہا ابھی تو صرف یہی ہے جہاں جس جوب پہ بیٹھے ہو جوب کو کرتے رہو حلال حرام کا خیال رکھو شرک اور اس کے اقسام سے بچو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو جو کام کرو بار کر رہو کرتے رہو جب کول یہ آ جائے گی کہ نکل آؤ اب بس بیوی بچے ساب کو چھوڑ دو تو پھر کرنا ہوگا ابھی صرف ماننے میں بیوی بچوں کو اگر چھوڑنا پڑا ہے اگر صرف امام مہدی کو ماننے میں ان کی اس بات شرک اور اس کی اقسام سے بچنے والی بات ماننے پہ اگر آپ کو بیوی چھوڑ رہی ہے تو پھر جائے دفع ہو جائے جدر مرضی جائے آپ کو نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دیں پھر بھی اگر آپ کے امی ابو صرف اس وجہ سے گھر سے نکال رہے ہیں کہ آپ یہ بیوی کر رہے ہو کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں کہ کرنا ابھی کچھ نہیں ہے صرف بیوی کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مکی کے ابتدائی مکی دور تھا کچھ بھی نہیں کرنا تھا کوئی خانہ کعبہ کے اندر جا کے بتنی توڑنے تھے کوئی جا کے جانگ نہیں کرنی تھی کسی تلوار سے کسی کا سر نہیں اڑھانا تھا صرف بیوی کرنا تھا ہو ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ نہیں اتنا آسان کیا ہے آج کل کی بیویاں بھی چلیں اچھا بھئی ٹھیک ہے دو چار دفعہ سنا دیں گی کہ محمد قاسم کے بارے میں ایسے کہہ دیں گی میرے بارے میں کہہ دیں گی کہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو لیکن کم ہی کئی سنا ہے کہ چھوڑ کے چلی جائے یا کچھ ایسے ہو تو ایسی چیزیں اس طرح ہیں نہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچی کے پیار میں آپ کو جانا پڑے تو بچی کے پیار میں جائیں کس نے آپ کو منع کیا آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بس کوئی خاص جگہ پہ جا کر بیٹھ گئیں کسی خانکہ میں بیٹھ جائیں یا جہاد میں نکل جائیں نہ بھی جہاد کی کال ہے نہ بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑنے کا حکم ہے کہ آپ کو کوئی جہاد کی کال آجائے ہاں بیلیف وائز اگر وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے یا اس طرح ہو رہا ہے تو پھر تو جائے جدر مرضی جائے سمجھائی ابھی کوئی ایسی کال نہیں ہے وہ اگر کوئی کسی کا پرسنل میٹر ہے اس کی وجہ سے کسی کو بیوی بچوں سے دور رہنا پڑ رہا ہے تو وہ تو ایزا پرسنل میٹر سالف کریں اس کو امام حدی کے کھاتے میں نانا ڈالیں یہ فکو آئیڈ کی بات ہے صحیح بات ہے نا فکی مسئلہ ہے جس طرح حرام اور حلال کی بات کرتے جہاں نوکری کرنے والے لوگ ہیں اب ایک تو رشوت لیتا ہے بندہ چلے ایک بندہ مطمن ہے میں بڑا ٹھیک مجھے میں نے رشوت نہیں لی کبھی یہ نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وہ ہوگا کہ دیوٹی پہ لیٹ گیا ہے یہ مسئلہ مسائلہ لیٹ جا رہا ہے جلدی آ رہا ہے ملہب وہ لیوری بلس بیس ہوگی چیز کے نہیں وہ جو اپنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اس پر میں کیا بتا ہوں کرنے والے کو بس اتنا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے جان بوجھ کے حرام نہ کریں اپنا رزق لیکن نیت کا انسان کو خود پتا ہوتا ہے اگر وہ اس وجہ سے دیر سویر کر رہا ہے کہ بھئی اچھا ہے کم دیر کام کروں گا میں باہر کوئی اور کام کرو بار کر لوں یا اچھا ہے کام کم کرنا پڑے لیکن تنہا پوری ملے تو پھر تو وہ حرام کر رہا ہے لیکن اگر کوئی بلا وجہ کا بعض اوقات ہوتا ہے نا کردے ہوتے ہیں کہ جی نوم بجے آنا تھا دفتر میں تم نوم بج کے ایک منٹ پہ کیوں آئے تو سرزنی شروع ہو گئی اور اس کو بھی ہو رہا ہے کہ میں نوم بج کے ایک منٹ پہ گیا ہوں تو غلط ہے میرا رزق تو نہیں حرام ہو رہا تو یہ تو وہ بلا وجہ کی وہ ہے چون چون چار چار ہے بلا وجہ کی اور وہ باس بھی اپنی پوجہ کروانا چاہ رہا ہے اسی لئے اس کو پرابلم ہو رہا ہے اوور آل یہ جو ڈسپلن بنا ہوئے نا نوکری کا یہ میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں یہ ایک موڈرن غلامی کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے اتنے سال جاب کرو گے تو یہ ہوگا اتنے بجے ہوگے تو یہ ہوگا اتنے بجے یہ ہوگا اگر ہل جائے گے تو وہ ہوگا سلام نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا فلاں ہوگا تو وہ ہو جائے گا یہ غلامی کی فارم ہے نوکری کے ٹرمز اگر آپ نے باس کو رازی کرنے کے لئے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر تو غلط ہے لیکن اگر آپ ریز کا حلال رکھنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوکری ایسے ہونی چاہیے جوب کے کام دیا جائے رپورٹ لی جائے سیدھی زی بات ہے یہ غلام بنانے والا کیا سارے اتنے بجے آکے سب ڈسپلن میں کھڑے ہوں گے صبح اسمبلی ہوگی اور فلان ہوگا یہ تو دیکھیں سکول میں بچوں کا بھی یہ جو طریقہ ہے اس کے بھی میں سخت خلاف ہوں اور میرا خلاف ہونا کیا ہے کومن سنس کی بات ہے اللہ تعالی کیا کہتا ہے صبح و فجر میں اٹھ کے میری نماز پڑھو لیکن اگر نہیں اٹھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سابہ سے رہ گئے تھے تو فرمایا کہ چلو جب آنکھ کھل جائے تو پھر پڑھ لینا زوال سے پہلے پہلے فجر فجر کنسیرر ہوتی ہے حالانکہ ٹائم اس کا ختم ہو جاتا ہے طلوع افتاب تپے لیکن یہ سسٹم آپ کو کیا کہتا ہے کہ بچہ چاہے کچھ بھی ہونا اگر مطلب اس نے اٹھنا ہے اور صبح صبح آ کر کیپٹالیزم کی نماز پڑھنی ہے انگریز کی نماز پڑھنی ہے اس کو سلام دینا ہے جنڈے کو سلام دینا ہے اور اتنے بجے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری عبدت کرو یہ سسٹم کہہ رہا ہے کہ میری پوجہ کرو ایک خاص قسم کا لباس پہنو ایک خاص طریقے سے کھڑے ہو ایک خاص طریقے سے چلو تو یہ سارا طریقہ غلط ہے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ بغاوت کریں سسٹم سے جو جہاں ہے اس کو خود پتہ ہے اس میں کتنی سپیس موجود ہے باس کو خوش کرنے کے لیے ایفیشنسی نہ ماریں زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور اگر کوئی باس اگر کوئی باس بلا وجہ پوجہ اپنی کروار ہے تو آپ پوجہ میں نہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پھر آپ کام چوری کرنے لگ جائیں یہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے دونوں طرف سے ایگزیجریٹ کرنا غلط ہے اگر یہ بندہ کہہ کہ کوئی بات ہی نہیں ماننی تو پھر جواب کیوں کر رہے ہو بات تو ماننی پڑے گی اگر آپ اس ڈسپلن کو فالو کرنا پڑے گا جو باس ہے وہ اولو الامر میں آتا ہے تو باس کی اطاعت بھی شرن لازمی ہے کام میں شریعت کے مخالف اگر کوئی بات وہ کرے گا تو وہ آپ نے نہیں ماننی بلا وجہ اپنی پوجہ کروا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ کوئی اس چیز کو اچھا لگے اس کو کہ کوئی آئے اور وہ کھڑے ہوں لوگ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تو بلا وجہ گھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور مطلب اس طرح کی چیزیں جس میں آپ وہ اپنی پوجہ کروا رہے ہیں اس پوجہ میں نہ جائیں باقی کام میں آپ سنسئر رہے ہیں اور ڈسپلن بھی فالو کریں اگر کوئی آپ کی ڈیلی میٹنگ ہے تو اس میں جائیں اگر ٹائم ہے صبح و نو بجے آپ کی کوئی سپرنٹ ہوتا ہے وہ خود پتہ ہوتا ہے بندے کو اپنی اپنی اس میں خوش آمد خوش آمد زیادہ کیا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے سیدھی بات بکواس ہونا چاہیے سٹریٹ فورڈ بات کرنی چاہیے وہ آپ کے سامنے کی بات ہے وہ جو آئے تھے نکاش وہ ایسی حضرت حضرت عادت پڑی ہوئی ہے وہ کئی مولویوں میں رہے ہیں حضرت آپ کی اجازت ہو تو یوں کر لو آپ کی اجازت ہو میں نے کہا یہ غلط ہے آپ کو خود پتہ آپ غلط کر رہے ہو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں پانی پی مطلب یہ تو نہیں اس نے کہا میں ایک ویسے اگزیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کی طرح ہونا چاہیے گپشہ پی لگ رہی ہے نہ چلے گے اٹھ کے واش روم آگے گھا گیا تو چلے گے اب یہ کیا بات ہوئی حضرت میں تو اسی طرح وہ بلا وجہ کی ہاں آزاد پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو یہ سسٹم نے اسے کیپچر کر لیا سسٹم نے کیپچر کر لیا لیکن اب اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بغاوت ہاں لیکن جان ڈسپلن کو بھی اب گپ شپ ہے پتہ ہے سب کو ایک انانانس پروٹوکول ہے پتہ ہے سب کو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بندے نے کیوں کیا سے دیکھ رہے ہیں ڈسپلن میں کسی کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ٹائم پہ ایک جگہ پہ پہ پہنچنا ہے اور کرنا ہے تو پھر آپ جمعہ میں پہنچ رہے ہو تب آپ کہیں میں نے واش روم بھی جانا ہے وضو بھی کرنا ہے تو اب یہ ڈسپلن کے خلاف ہو جائے گا ایسے کہہ رہا ہوں میں کسی کرنا جمعہ سے یاد آیا جمعہ بھی مطلب سرکاری یہ بھی تک جو کام آپ کے کام کی بات تو یہ آپ چلے گئے تھے کھانا یار لمبا ہی نہیں ہو گیا آنے والا زبیلہ بھئی کیوں سائیڈ پہ ہو گئے ہیں موٹی موٹی شست میں ہیٹا بتا رہے ہیں ہاں کیا ہوا آپ کیوں نراز ہو کے بیٹھ گئے ہیں ہاں گھٹنوں میں درد ہے درد ہوتا ہے درسلتی زیادہ اچھا 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 اسبائش اور اس کی جو مسئبت کی ڈیپنیشن جمعہ سنی ہے میں نے بڑے جو وہ یہ بھی تھی کہ اگر کسی کسی بندے کو کسی بندے پہ مسئبت ہے تو اس کی اس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے پر مشکل وقت آیا ہوا ہے تو میں الٹی حرکتیں کروں نا فور ایکزامپل جس طرح مجھے کوئی مسئبت ہے اٹنشن ہے میں شراب پیوں گا گانے سنوں گا اور میں چل کروں گا ذرا آؤٹ آؤٹک کروں گا اور پھر ایک بندے پہ مسئبت آئی یہ مشکل وقت آئے تو اللہ کے قریب جاتا ہے وہ نفل پڑتا ہے وہ اللہ کی ضروری کرتا ہے وہ اپنا کثارسس کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے دیسپائٹ کہ وہ اپنا کثارسس ان چیزوں میں کرتا ہے جس میں اللہ سے دوری اختیار کرو تو مسئبت آپ کی اس سے میں نہیں لیکن میں نے جو سنا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے جو نفس کو ایک طرف سے اللہ کے قریب لے کے جا رہے ایک طرف اللہ سے دور لے کے جا رہے اس طرح مجھ پہ کوئی ٹینشن آگئی تو میرے کئی دوست ہیں گانے سن لو غزر لگا لو یا شراب پی لو جی تھوڑے ٹائم کے لیے دماغ سر اللہ وہ ایک اپنے غم کو کم کرنے کے لیے ایک غلط طریقے سے طرف جا رہے ہیں اور ایک بندہ اللہ کے حضور نفل پڑ رہا ہے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے دیکھیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے لیکن یہ بات اللہ کا صریح حکم آنے کے بعد ویلیڈ نہیں ہے اب نہیں ویلیڈ اب کوئی بندہ اللہ کا حکم آگئے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد بھی یعودی کیا کر رہے تھے اللہ سے مانگ انہوں نے تو نہیں بت رکھے تھے مسجد اقصہ میں ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں جو آ رہی ہوں گی تو وہ کس کے پاس جا رہے ہوں گے کس سے مانگ رہے ہوں گے جو ان میں دندار ہوں گے تو اب کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کے اوپر آزمائش ہے آزمائش صرف ان کے اوپر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لارے تھے باقی ساری دنیا میں جو بھی مسئبت آ رہی تھی عذاب تھا تو اب یہ پہلے تک ٹھیک ہے بات لیکن جب کلیر نہیں تھا مجددین آ رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح لازم نہیں کیا ہوا تھا جیسے امام مہدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا فبایوہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب کوئی جتنا بھی کہے کہ میں غزل نہیں سن رہا اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں وظیفے کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے وہ اللہ کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے اللہ سے ہی مانگ رہا ہو وہ اللہ کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہو رہا مجھے لگ رہا ہے آپ جو دیفنیشن کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی مسلمانوں کے لیے سب کی کافروں کے اوپر نہیں حکم لازم لیکن جو میں نے بات کر دی جو علماء کرتے ہیں یہ شاید کافر اور مسلمانوں کے لیے نہیں تو مسلمان نہیں تو وہ مسلمانوں میں بھی تو ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں جب کوئی تنجن ہوتی ہے تو شراب پیتے ہیں گانے سنتے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کی بات کی تو وہ کہنے کو تو مسلمان ہی ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم مسلمانوں پہ کافروں پہ سب پہ ہے تو اب چاہے کوئی پہلے یہودی تھا نصرانی تھا وہاں والی بات صاحبی تھا کوئی بھی تھا وہ اب آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہیں قرآن کی بات ہے وہ آپ کا سوال اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت میں امام مہدی کو حق بجانب سمجھ لیتا ہے اور ان کی اطاعت کر لیتا ہے تو اب چاہے وہ اس سے فوراں پہلے ہندو ہوا ہو نصرانی ہوا ہو عیسائی ہوا ہو اب وہ آگیا ہے تو وہ اب اہلِ خیر میں شمار ہوگا مسلمانوں میں شمار ہوگا تو یہ اللہ کا حکم سب کے لیے ہے نا صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے امام مہدی کی اطاعت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں سے ہم یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک پری پری ایک ہم نے عزیوم کیا ہوتا ہے ایک پہلے سے عزیوم کیا ہوتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں تو ان کو ہم زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں اس سے اس کا لیکن کفار کے اوپر بھی اللہ کا حکم تو ویسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے اوپر ہے کھانا آگیا ہے یہ کدر جا رہا ہے کھانا آ رہا تو کافی دیر سے شراب بھی پی رہا ہے یا جو گانے بھی سن رہا ہے اس کا دل مطمئن تو نہیں ہوگا یہ چیزیں کرتے ہیں مطمئن علی بات ہے یہ بات جو آپ نے کیا ہم نے بھی علماء کرام سے سنی ہوئی ہے کہ اگر تو کوئی پریشانی مسئیبت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے اگر وہ اللہ سے دور کر دی یا پھر وہ آزاد ہے لیکن وہ حق سے پہلے پہلے یہ بات مجھے ساری سمجھ آگی بڑی ڈیٹیل ڈیفیلیشن ہے اب مجھے زیادہ سمجھ آئی اچھے طریقے سے ہم مسلمانوں پہ بھی آزاب تو آیا ہوا ہے نا قسم کا ہم اللہ کو اس طرح نہیں ماننے مجھے کیوں ترقی نہیں ہے کیوں لوگ خواہ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں مار کھا رہے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے تو کچھ ہمیں غلط حرکت ہوگی تمازیں ہی پڑھ رہے ہیں اگرے کاف بھی پڑھ رہے ہیں پندے کی اپنی اپنی فیلڈ کی ہے میں تو اپنی فیلڈ کی جہاں پہ میں پتر رہا ہوں اپنے محول کے اندر وہاں پہ ہم نے اپنی گناہوں کو بھی گناہ سمجھنے سے یہ چلتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول نہ کناہ ہے تو ہم نے اس کو بھی بہت معمولی لے لیا ہوئی یہ چلتا ہے جھوٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا اور آج کل دھوکہ دینا پڑتا ہے اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خدا اب وہ تو لا الہ علیہ محمد و رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں زبان سے لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کا خدا اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے نعوذو بللہ سمان نعوذو بللہ اس نے کسی اور چیز کو اپنا خدا بنایا ہے اس نے system کو خدا بنایا ہے اس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے اس نے دجال کو خدا بنایا ہے اس نے capitalism کو boss کو اپنے customer کو پنے بی بی بل کسی اور چیز کو وہ اسلام پہ نہیں ہے جو بندہ یہ بات کرے گا تو اب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس طرح کی اس طرح کی چیزیں رکھنے والے لوگ بھی آپ کو بڑی داری بھی نظر آئے گی موچیں بھی صاف نظر آئے گی تکنوں سے چلوار بھی اوپر نظر آئے گی اور جب میں خود محنام نہیں لینا چاہتا پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے کرتوت تو ایسے کالے سیاہ کرتوت ہیں ان کے لیکن جب کوئی مسئلہ پر روہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے گانے بھی وہ نہیں سنتے شراب بھی وہ نہیں پیتے اب آپ کیا کہیں گے اس کو اب اس کو کیا کہیں گے تو یہ بندے کو خود پتا ہوتا ہے اس کو کسی سے دیفینیشن سننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے تابع کرنے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پاکستان میں چلتا ہے تو یہ کفر کی بات ہے کفر کی بات ہے اللہ کے ہاں یہ شرک جو ہے یہ جیسے مطلب ہم پتہ نہیں ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ جو تاریخ جمیل نے نہیں نا بات مانی اپنے نفس کی پوجہ کی ہے یہ شرک ہے اب کیسے شرک ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کفر تو ہو سکتا ہے شرک کیسے ہو سکتا ہے یہ فرید بھی ذرا بتائیں کیسے شرک ہے یہ مجھے ڈریم آیا تھا ایک کام نہیں پوری بات بتائیں آپ اس میں بیٹھیں یہ بند کر دیں بھی ہم کلوز کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں تو وہ حدیث بھی ہے نا مخفی شرک والی ہاں وہ حدیث سننے حدیث سننے پھر آپ کی بات سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شرک کے بارے میں بتاتے رہتے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک مومن کے اندر بھی ایمان والی کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک اندھیری رات میں اندھیرے پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی کو تلاش کرنا مشکل ہے اتنی وہ سٹل چیز ہوتی ہے باریک لطیف چیز ہوتی ہے اسی طرح ایک مومن کے دل میں شرک کو تلاش کرنا بھی مشکل ہے یعنی ایک ایمان کے والے کے دل کے اندر بھی شرک آ جاتا ہے اور شرک کیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ مَنْ يَشَاء اتنا سا بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا قاسم بھی ایک کلپ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قاسم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ شرک کو میں کبھی معاف کروں گا ہاں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ بلکل معاف نہیں کرے گا تو اب سمجھ رہے ہیں آپ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کا حکم آجائے اور بندہ نہ مانے تو اس نے کس کو مانے جس کو اس نے مانے وہ اس کو خدا اپنا سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انم المشرکون نجرسن نپاک کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا شرک کرتے ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں نا شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قاسم بھئی کو کیا دکھایا آج کے دور میں کہ مفتی مہنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا اور آپ اور قاسم بھئی کو بتایا کہ اس کے کپڑوں سے بھی کوئی چیز لگتی ہے نا رکھے ہمیں اس نے مفتی مہنگ نے کیا وہ سجدہ اللہ کوئی تو کرتا ہے اللہ سے ہی مانگتا ہے اللہ کے بارے میں سب کو بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑا بتاکو بہت بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اس کے کپڑوں کو بھی پلیت قرار دے دیا اس کا مطلب ہے اس طرح ہم آفس میں میں یہ سمجھ وہ یہ چیز ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں میں ذرا کلوز کرلوں یہ پھر آپ کو سمجھاتے ہیں پھر آپ کو ساری بات سمجھا جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ رکھے اور شرک اور اس کے اقسام سے بچائے یہ دعا سب لوگ یاد کریں اور بار بار پڑھتے رہیں ہر وقت اس کو لازم کر رہیں اے اللہ کوئی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی شرک کروں لیکن اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو یا اللہ تو معاف کرتے رہی ہو اللہمہ یہ چھٹا کلمہ جو ہے اللہمہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہمہ انی اعوذ بکا انشرک بکا شئیم وانا آلم واستغفرک لما لآلم اللہمہ انی اعوذ بکا انشرک بکا شئیم وانا آلم واستغفرک لما لآلم اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ و صحابیہ وعلی بیتہی اجمائی آگئے ہیں کسٹمر ہم آگئے ہیں وہ آگئے ہیں آگئے ہیں آپ جو آہ چھے ملن یار اس کو سمجھاؤ آرہی ہمیں تباک کرکا آرہا آہ 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 آگئے ہیں آہ موسیقی